اور اس پر خوش ہے تو وہ صرف ایک شیطان ہے اس کا نام عمران خان ہے کسی لادلے کو آج جناب سپیکر نوازا گیا ہے پاکستان کے عوام کی بات نہیں سنی گئی اس لادلے کو نوازنے کی کوشش کی جاری ہے جس نے اس پاکستان کا چار سال میں بیڑا گھر کیا معاشی لحاظ سے دہشتگردی کے لحاظ سے کرپشن کے لحاظ سے جس سیشو پر اٹھائیں جس صدارے کو اٹھا کے دیکھ لیں جناب سپیکر اس کو تباہ نہ کیا ہو تو جو مرضی مجھے سزا دیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج پھر اس لادلے کو نوازا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اس ملک کو استقام دیا جاتا آج ایک ایسا فیصلہ آ جاتا یہ ایک آ جاتا کہ ہم فل کٹ بنانے جا رہے ہیں جناب سپیکر میری آپ سے درخواست ہے اس معزز حاظ سے درخواست ہے کہ اگر فل کٹ کا قید دیا جاتا تو میں کہتا ہوں کون سا پاکستانی یا کون سی پاکستان کی جماعت ہوتی جو فل کٹ کے فیصلے کو نہ مانتی کوئی ایسا نہیں تھا اس حاظ میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں فل کٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں فل کٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا کوئی ایسا پاکستانی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں فل کٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا لیکن کسی کے نہیں سنی گئی ایک زد بنائی گئی ایک انہا کا مسئلہ بنایا گیا اور اس انہا کے ذریعے پاکستان کو استقام دینے کی بجائے آج نفرت کی دوارے کھڑی کر دی گئی ہیں آج وہ طریقہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ صوبوں کے الیکشن دو کے کبھی ہوں گے دو کے کبھی ہوں گے وفاق کا الیکشن کبھی ہوگا کیا اس سے قوم کٹھی ہوگی یا تقسیم ہوگی بلاول بھٹو صاحب نے اس دن یا تقریر میں جنابی سبیکر کہا تھا پرائیم نیسٹر صاحب تشریف رکھتے تھے کہ ہمیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی جن کی شکلیں شاید ہمیں پسند نہ ہوں ہم تو یہاں تک جانے کیلئے تیار ہیں کہ جن کی ہمیں شکلیں پسند نہیں میں اس موزز ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جائیں مذاکرات کریں کس نے مذاکرات سے انکار کیا کون بیٹھنے کو تیار نہیں کون کہتا ہے کہ میری جناب بہت بڑی ہے میرا تقبر بہت بڑا ہے میں بہت غرور آدمی ہوں میرے مقابلے میں پاکستان تو کیا دنیا میں کوئی آدمی نہیں میں ایک اکیلہ ہی لادلہ ہوں میں اکیلہ ہی اپنی بات مانوانے کا عادی ہوں کسی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تو میں موزز ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر قصور کس کا ہے کوئی ان نہیں بیٹھا کون مذاکرات کے لئے تیار نہیں جو مذاکرات کے لئے تیار نہیں اس کے حق میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو نواز رہے ہیں اور آج پوری قوم جناب سپیکر پرشان ہیں آج کے فیصلے سے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بندہ بہت خوش ہوگا ایک بندہ آج بہت دانس کر رہا ہوگا اپنے چانے والوں کو کہہ رہا ہوگا کہ دانس کریں کیونکہ وہ خوش اس لیے ہے کہ آج ملک میں فتنے کی بنیاد رکھی گئی آج ملک میں فساد کی بنیاد رکھی گئی آج ملک میں انتشار کی بنیاد رکھی گئی آج ملک میں خون خرابے کی بنیاد رکھی گئی آج ملک میں قوم کو تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی گئی آج ملک میں لیدہ لیدہ لوگوں کو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس پر خوش ہے تو وہ صرف ایک شیطان ہے اس کا نام عمران خان ہے تو اس لیے جنابے سپیکر میں یہ لفظ جو ہے یہ ایک سپائنز کرتا ہوں شیطان کا آپ بڑے سینئر لیڈر ہیں لیڈر آف تی اپوزیشن پلیز تو اس آدمی نے جو صرف فتنہ چاہتا ہے جو ہر وقت چاہتا ہے کہ ملک میں فساد ہو کسی چیز ایسی پہ وہ متفق نہیں جس میں فساد نہ ہو جس میں فتنہ نہ ہو تو میری آج پھر وقت تو گزر چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے آگے دیکھیں مجھے تو بہت خطرناک علاق نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ آج کا فیصلہ ایک خطرناک فیصلہ ہے اس ملک اور قوم کے لیے جنہوں نے کیا ہے تاریخ میں کبھی نہ کبھی ان کو اس کا ذمہ دار ٹھرائے جائے گا آج جنہوں نے زلفکار علی بٹو کو شہید کیا تھا وہ قوم سے معافی مانگتے رہے ان کے جنازے میں لوگ نہیں گئے بلکہ وہاں پہ ایسی مکھیہ آگئی جنہوں نے لوگوں کو کاٹ کے وہاں سے گا دیا تو ایسے جج بھی تھے اور اب آنے والے جج آج جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو کبھی نہ کبھی تاریخ ان کے بارے میں ضرور لکھے گی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ آج چار اپرل زلفکار علی بٹو شہید حظیم لیڈر کی شہادت والے دن اس طرح کا تاریخی اور اس طرح کا سیاہ فیصلہ آنا ہمارے سب کے لیے لما فکریہ ہے